ہمیں شبہ ہے کہ وہ کوئی خطرناک مجرم ہے تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے اس کا حلیہ نام اور وہ کیا کرتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کل شام تک معلوم کرنا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنا اگر اس بارے میں کسی اور کو پتا چلا تو تمہیں الٹا لٹکا کر کھال کھینس دوں گا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے صاحب کالیا نے جواب دیا دو سال سے آپ لوگوں کا کام کرتا ہوں کبھی آپ لوگوں کو شکایت نہیں ہوا میں کل شام اس آدمی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لوں گا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو شجاعت علی نے کہا کالیا سلام کر کے رخصت ہو گیا شجاعت علی شبینہ کی فراہم کردہ اطلاع کے بارے میں سوچنے لگا شبینہ ہی نے فون پر اسے یہ اطلاع دی تھی کہ پرنس نامی ہیرون کا سمگلر بنگالی پاڑے میں عبدالودود نامی پھل فروش کے گھر میں چھپا ہوا ہے وہ نہ صرف ہیرون کا سمگلر ہے بلکہ چند روز پہلے اس نے کلیفٹن میں ساحل سمندر کے قریب ایک ویران عمارت میں دو آدمیوں کو قتل بھی کر دیا تھا اور مقامی پولیس ابھی تک ان دو آدمیوں کے قتل کا مہمہ حل نہیں کر سکی کلیفٹن کے علاقے میں واقعی ویران عمارت میں ملنے والی دو لاشوں کے بارے میں اطلاع درست تھی لیکن شجاعت علی شبینہ کی فراہم کردہ اطلاع پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار نہیں تھا شبینہ کا تعلق نوری خالد کے گروہ سے تھا اور نوری خالد اس کے خون کا پیاسا تھا ہو سکتا ہے اسے بھنسانے کے لیے کوئی جال پھیلائے جا رہا ہو لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کوئی کاروائی کرنے سے پہلے وہ خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا کالیہ ماضی میں غیر قانونی کاموں میں ملویس رہا تھا اسے ایک بار تین ماہ کے سزا بھی ہو چکی تھی اس کے بعد وہ پولیس کے لیے مخبری کا کام کرنے لگا تھا وہ وقتاً فوقتاً پولیس کو بنگائیوں کے غیر قانونی دندوں کے بارے میں بتاتا رہتا بہت سے بنگالی عورتوں کے کاروبار میں ملویس تھے کالیہ کی فرام کردہ اطلاعات پر پولیس ان کے خلاف کاروائی کرتی رہتی تھی لیکن یہ کاروائی تھانے تک کی محدود رہتی بہت کم بنگالیوں کو عدالت میں پیش کیا جاتا جبکہ اکثر کو تھانے میں مکمکہ کر کے چھوڑ دیا جاتا شجاعت علی کو یقین تھا کہ کالیہ عبدالودود اور اس کے پریسرار مہمان کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا پولیس کے اہلکار ان دنوں تقریباً چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دے رہے تھے افسروں کے لیے تو خاص طور پر یہ حکم تھا کہ وہ اپنے تھانے کے حدود میں چوبیس گھنٹے گشت کرے ڈی ایس پی اور ایس پی حضرات بھی رات گئے تک علاقوں کا گشت کرتے رہتے تھے جرائم کی خاتمے کے لیے دہشتگردوں کے خلاف کاراوائی کے لیے پولیس کی کئی فورسز مارز وجود میں آ چکی تھی لیکن نتائج پھر بھی بہتر نہیں ہوئے تھے اصل بات یہ تھی کہ دہشتگردوں کے خلاف پولیس کی حکمت عملی بہت ناکس تھی مختلف فورسز کے درمیان رابطے کا فکنان تھا پولیس کا نیٹورک بہت کمزور تھا آئی دن مانیٹرنگ سیل قائم کیے جا رہے تھے اور عوام کو ہدایات کی جا رہی تھی کہ وہ کسی بھی واردات یا کسی غیر معمولی واقعے کے بارے میں ان فون نمبرز پر اطلاع دیں فوری کاراوائی کی جائے گی لیکن مانیٹرنگ کا یہ طریقہ بھی غیر محصر ثابت ہوا تھا کوئی اطلاع ملنے پر فوری کاراوائی کے بجائے اطلاع دینے والے کا نام پتا اور فون نمبر دریافت کیا جاتا پھر اس نمبر پر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی جاتی کہ کیا واقعی اس شخص نے اطلاع دی تھی یا نہیں اس کام میں اتنا وقت ضائع ہو جاتا کہ واردات کرنے والے کہیں سے کہیں نکل چکے ہوتے اور جب مانیٹرنگ سیل سے پولیس موبائلز یا دیگر فورسز کی موبائلز کو الٹ کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ اصل مجرم تو اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہوتا اور پولیس عام لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دی تھی گاریوں کے علاوہ لوگوں کی جامع تلاشی بھی لی جاتی اور بعض اوقات تو لوگوں کی جبوں سے رقم نکال کر انہیں ڈرا دمکا کر بگا دیا جاتا شجاعت علی اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ موبائل تھانے کے سامنے آ کر رکھی پولیس کی یہ گشتی پارٹی کچھ مشتبہ لوگوں کو پکڑ کر لائی تھی اور انہیں حوالات میں بند کیا جا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے دروازے میں داخل ہو کر شجاعت علی کو سلی اٹھ کیا آپ کو ایس ایچ او صاحب یاد کر رہے ہیں صاحب اچھا میں آ رہا ہوں شجاعت علی نے کاغذات میز پر پیپر ویٹ کے نیچے رکھ دیے اور اٹھ کر ایس ایچ او کی طرف بڑھ گیا اس نے اندر داخل ہوتے ہی انسپیکٹر کو سلی اٹھ کیا یس سر وہ سوالی نگاہوں سے انسپیکٹر ریفت کی طرف دیکھنے لگا بلاک تیرہ کے کسی گھر میں ڈاکو گس گئے ہیں انہوں نے گھر والوں کو یہ رغمال بنا رکھا ہے موبائل لے کر فورا جائے وکوا پر پہنچ جاؤ انسپیکٹر ریفت نے کہا یس سر شجاعت علی سلی اٹھ مار کر فورا ہی دفتر سے باہر آ گیا اس نے نصف درجن کانسٹیبل ساتھ لیے اور موبائل پر جائے وکوا کی طرف روانہ ہو گئے ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا موبائل کے رفتار خطرناک حد تک تیز تھی وہ دس منٹ میں جائے وکوا پر پہنچ گئے ڈاکو اس وقت فائرنگ کرتے ہوئے ایک پیلی ٹیکسی پر فرار ہو رہے تھے شجاعت علی نے دو کانسٹیبل اس بنگلے کے سامنے اتار دیے جہاں ڈاکہ پڑا تھا اور موبائل پر ڈاکوں کی ٹیکسی کا تاکب شروع کر دیا ٹیکسی کافی آگے نکل چکی تھی دو پولیس والے موبائل کے کیبن کے پچھلی طرف کھڑے تھے وہ کیبن کے اوپر سے ٹیکسی پر فائرنگ کر رہے تھے شجاعت علی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہیٹ کانسٹیبل بھی رائیفل کے نال کھرکی سے نکال کر فائرنگ کر رہا تھا ٹیکسی بلاک تیرہ کی طرف نکل آئی اور ریلوے پارٹر کے قریب مسجد کے سامنے رک گئی ڈاکوں کی تعداد چار تھی وہ ٹیکسی سے اتر کر ریلوے لائن کی طرف دوڑے ان میں سے ایک پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا وہ چختہ ہوا ریلوے لائن پر ڈیر ہو گیا گولی اس کی کھوپری میں لگی تھی اور وہ فوراں ہی ختم ہو گیا تھا پولیس والوں نے بھی موبائل سے اتر کر ڈاکوں کے پیچھے دوڑ لگا دی لیکن ڈاکوں ریلوے لائن کے دوسری طرف گلیوں میں دوڑتے ہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈاکوں کی لاش اٹھا کر موبائل میں ڈال دی گئی لاش کے قریب ہی ایک پلاشن کوف رائفل بھی پڑی تھی جسے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا شجاہ تلی موبائل سے اتر کر ٹیکسی کا معاینہ کرنے لگا اس کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے سیٹ کے سامنے فوٹ سٹ پر ایک پستول اور نیلے رنگ کا پلاسٹی کا ایک تھیلہ پڑا تھا شجاہ تلی نے دونوں چیزیں اٹھا لی تھیلے میں اچھی خاصی رقم پرائز بانڈز اور زیورات تھے وہ لوگ اس بنگلے پر پہنچے تو گلی میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے دونوں کانسٹیبل بنگلے کے گیٹ کے سامنے رائفلیں سمبالے کھڑے تھے اور اندر سے اونچی آواز میں رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لاش دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا بچے اور عورتیں لاش کے گر جمع تھے اور اونچی آواز میں رو رہے تھے ان میں تیرہ چودہ سال کی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا شجاہ تلی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا اور لاش کو دیکھنے لگا جس کے سینے میں دو گولیاں لگی تھی اس شخص کی عمر پچاس کے لگ بگ رہی ہوگی یہ تمہارے یہ میرے ابو ہیں لڑکے نے روتے ہوئے بتایا انہوں نے باگتے ہوئے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا تھا اس کے ساتھی نے ابو کو مار دیا تمہاری امی کون ہے شجاہ تلی نے پوچھا لڑکے نے ایک ادھر عمر عورت کی طرف اشارہ کیا جس کے عمر چالیس کے لگ بگ رہی ہوگی وہ بری طرح رو رہی تھی شجاہ تلی کے کہنے پر لڑکا اسے بازو سے پکڑ کر لے آیا مجھے افسوس ہے شجاہ تلی نے کہا ہمیں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی ایک ڈاکو ہمارے ہاتھوں مارا گیا دوسرے بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے انشاءاللہ انہیں جلد ہی تلاش کر لیا جائے گا یہ تھیلہ سنبال لیجئے اس میں وہ مال ہے جو ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے عورت نے وہ تھیلہ کھول کر دیکھا اور پھر اسے ایک جوان لڑکی کی طرف بڑھا دیا وہ عورت کوئی بات کرنے کی قابل نہیں تھی البتہ لڑکا ذرا حوصلہ مند ثابت ہوا تھا اس نے بتایا کہ دروازے کی بیل بجی تھی اس کے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو چار ڈاکو اندر گس آئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور تین کے پاس رائفلیں انہوں نے صاحب خانہ کے علاوہ گر کے تمام افراد کو باتروم میں بند کر دیا صاحب خانہ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہوں نے پورے گر کی تلاشی لی اور تقریباً چار لاکھ روپے مالیت کے زیورات ڈائی لاکھ کے پرائز بانڈ اور تقریباً دو لاکھ روپے نقد رکم لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ برامدے میں صاحب خانہ نے حمد کر کے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا لیکن ڈاکو کے دوسرے ساتھی نے اس کے سینے میں دو گوئیاں اتار دیں اور لوٹا ہوا مال لے کر فرار ہو گئے غسل خانہ میں بند افراد کو ان دو پولیس والوں نے نکالا تھا جنہیں شجاعت علی موبائل سے اتار کر ڈاکو کے تاکو میں گیا تھا شجاعت علی نے اس گھر کے ٹیلی فون سے انسپیکٹری فت کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ایڈی سینٹر کو بھی ایمل ہرس کے لیے فون کر دیا تقریباً پندرہ منٹ بعد انسپیکٹری فت بھی پہنچ گیا اس نے موبائل میں رکھی ہوئی ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاش کو دیکھا اس کی عمر بیس بائیس سال سے زیادہ نہیں تھی اس کی جیبوں سے کچھ رکم اور کاغذات برامد ہوئے جن سے پتا چلا کہ وہ نازم آباد کا رہنے والا تھا سب انسپیکٹر شجاعت علی نے بتایا لوٹا ہوا مال ملا یا اس کے ساتھی لے گئے انسپیکٹر رفت نے پوچھا نکد رکم پرائز بانڈز اور زیورات سے برا ہوا تھیلا بھی ٹیکسی میں مل گیا تھا بدحواسی اور جان کے خوف سے وہ لوٹا ہوا مال چھوڑ گئے تھے شجاعت علی نے بتایا کہاں ہے وہ تھیلا انسپیکٹر رفت نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا وہ میں نے خاتون خانہ کے حوالے کر دیا ہے شجاعت علی نے جواب دیا عجیب اہمک آدمی ہو انسپیکٹر نے اسے گورا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی ڈکیٹی میں لوٹا ہوا مال واپس کرنے کے لیے ذابطی کی کاراوائی ضروری ہوتی ہے بعض ذابطوں سے کاراوائی میں پیچیدگیں پیدا ہو جاتی ہیں شجاعت علی نے جواب دیا مال فوراں ہی برامد ہو گیا تھا جو میں نے واپس کر دیا ٹھیک ہے انسپیکٹر نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا کاراوائی مکمل کر کے لاش اسپتال بھی جوا دو میں اگشت پر جا رہا ہوں ایک گھنٹے بعد تھانے پہنچ جاؤں گا یس سر شجاعت علی نے جواب دیا انسپیکٹر کے جانے کے بعد شجاعت علی کاراوائی میں مصروف ہو گیا گلی میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے جنہیں پولیس والے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تقریباً پون گھنٹے بعد ایڈی سینٹر کی ایملیس بھی سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی دونوں لاشوں کو ایملیس میں ڈال دیا گیا عملے کے دو آدمی اور دو پولیس کانسٹیبل ایملیس کے ساتھ کر دیا گئے تھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد شجاعت علی اپنے مات اہتوں کو لے کر موبائل پر وہاں سے روانہ ہو گیا اس مرتبہ ڈرائیونگ ہیڈ کانسٹیبل کر رہا تھا اور شجاعت علی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا موبائل مختلف گلیوں سے نکل کر جیسے ہی مینڈ روڈ پر آئی ایک گولی پچھلی سیٹ پر ایک کانسٹیبل کے کندے پر لگی ایک گولی نے موبائل کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا موبائل بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا آگئی شجاعت علی اور دوسرے پولیس اہلکاروں نے موبائل سے چلانگ لگا کر پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائرنگ کرنے لگے لیکن اس دوران وہ ٹیکسی حرکت میں آ چکی تھی ٹیکسی میں سوار حملہ ور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے شجاعت علی نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا تھا اس نے موبائل کے وائرلیس پر فوراں ہی امرجنسی سینٹر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ٹیکسی کا نمبر بتا دیا تھوڑی دیر بعد امرجنسی سینٹر سے اس ٹیکسی کو روکنے کے لیے علاقے میں موجود موبائلز کے لیے جنرل کال نشر کی جانے لگی شجاعت علی کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردوں کی کوئی اور پارٹی تھی یا وہی ڈاکو تھے جو سرکولر ریلوے لائن پارکر کے یونیورسٹی کی طرف فرار ہو گئے تھے اور وہاں سے کوئی ٹیکسی چین کر اس طرف آگئے تھے اور ان کے انتظار میں گات لگائے بیٹھے تھے موبائل کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا شجاعت علی نے ایک بار پھر اپنے تھانے کو اس واقعے کی اطلاع دی اور زخمی کانسٹیبل کو دیکھنے لگا کولی اس کے کندے کی ہڈی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی خون بے رہا تھا اور کانسٹیبل بے ہوش ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد یامین آباد کی طرف سے ایک ٹیکسی کو آتے دیکھ کر شجاعت علی نے اسے روک لیا اور زخمی کانسٹیبل کو اس ٹیکسی میں ڈال کر ایک اور کانسٹیبل کے ساتھ ہسپتال روانہ کر دیا تھوڑی دیر بعد رینجرز کی ایک موبائل پہنچ گئے شجاعت علی نے اپنی موبائل رسے سے رینجرز کی موبائل کے پیچھے باندھی اور اس طرح وہ زخمی موبائل کو کھینستے ہوئے تھانے تک لے آئے دونوں موبائلز جیسے ہی تھانے کے سامنے رکی نیپا چرونگی کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی رینجرز کی موبائل فوراں ہی وہاں سے روانہ ہو گئی دو منٹ بعد وائرلس پر اطلاع ملی کہ نیپا کے قریب یہ فائرنگ دہشت گردوں اور انسپیکٹر رفت کی گشتی پارٹی میں ہوئی تھی انسپیکٹر رفت اور ایک کانسٹیبل جہاں بھاک ہو گئے تھے دہشت گردوں کی تعداد تین تھی وہ ایک ٹیکسی پر سوار تھے وہ ٹیکسی چھوڑ کر سڑک پارکر کے عزیز بٹی پار کی طرف روانہ ہو گئے تھے ان کا ایک آدمی پولیس کی گولی سے زخمی بھی ہوا تھا اس وقت تھانے میں کوئی موبائل موجود نہیں تھی ایک آدمی اپنے گھر پر نامعلوم حملہ وروں کی فائرنگ کی ریپورٹ لکھوانے کے لیے آیا تھا اس کی گاڑی تھانے کے سامنے کھڑی تھی شجاعت علی نے اس شخص سے گاڑی کی چابی لی اور جترے کانسٹیبل اس گاڑی میں آ سکتے تھے انہیں لے کر نیپا چرونگی کی طرف روانہ ہو گیا یہ واقعہ یونیویسٹی روڈ کے قریب پیش آیا تھا اس سڑک کے بائیں طرف ہا کی کمپلیکس کا گراؤنڈ تھا اور ٹیکسی جنگلے کے قریب کھڑی تھی سڑک کے دوسری طرف انسپیکٹر رفت کی جیب کھڑی تھی جیب کے قریب ہی انسپیکٹر کی لاش پڑی تھی اسے چند قدم کے فاصلے پر ایک کانسٹیبل کی لاش بھی پڑی تھی انسپیکٹر رفت کے ساتھ تین کانسٹیبل تھے جن میں سے ایک جہاں بھاک ہو گیا تھا دوسرے کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے اس ٹیکسی کو مشکوک پا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا تو دہشتگردوں نے ٹیکسی رکنے کی بجائے زبردست فائرنگ شروع کر دی جوابی فائرنگ سے ایک دہشتگرد زخمی ہوا تھا لیکن وہ لوگ ٹیکسی چھوڑ کر سڑک ابور کر کے عزیز بٹی پارک میں فرار ہو گئے کانسٹیبل کے مطابق اس دہشتگرد کو بازوں میں گولی لگی تھی وائرلس پر پورے علاقے کی ناکبندی کے حکامات جاری کر دیا گئے تھے پولیس کی آلہ افسران اطلاع پا کر فوراں ہی موقع پر پہنچ گئے پولیس والے دہشتگردوں کی ہاتھوں مارے گئے تھے تو آلہ افسران کیوں نہ پہنچتے برنے والے عوام میں سے ہوتے تو ان افسران کا دور دور تک کوئی پتہ نہ چلتا یہ وہی ٹیکسی تھی جس سے شجاہ تلی کی موبائل پر فائرنگ کی گئی تھی لیکن یہ اتنی دیر تک اس علاقے میں کیوں رہے ممکن ہے راستے مخدوش پا کر وہ کسی تاریخ گلی میں چھپے کھڑے ہوں اور پھر موقع پا کر اس طرف نکلنے کی کوشش کی ہو بگر یہاں بھی پولیس ان کی منتظر تھی اور اس طرح وہ ایک انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل کو چھلنی کر کے فرار ہو گئے سب انسپیکٹر شجاہ تلی کو فوری طور پر اپنے دھانے کا ایس ایچو مقرر کر دیا گیا تھا ایک رات میں ایک علاقے میں یکے بعد دیگرے تین واقعات پیش آئے تھے جن میں ایک ٹاکو سمیت چار افراد جان بھاگ ہوئے تھے شجاہ تلی کو ایک کڑے امتحان کا سامنا تھا وہ رات بھر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارتا رہا صبح چھے بجے ایک گمنام ٹیلی فون کال ملی فون کرنے والے نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ ایک زیر زمین مکان میں سیمٹ کے بلاکوں کے ڈیر کے پیچھے ایک آدمی کو بے ہوش پڑے دیکھا اس کا بازو زخمی تھا یہ کال عزیز بٹی پار کے اقب میں واقع بلاک نمبر دس سے کی گئی تھی اور اس زیر تعمیر مکان کا حدود عربہ بھی بتایا گیا تھا یہ اگرچہ شجاہ تلی کا علاقہ نہیں تھا لیکن اطلاع ملتے ہی وہ چند کانسٹیبلوں کو لے کر دوڑ پڑا اسے یقین تھا کہ یہ انہی ڈاکوں یا دہشتگردوں کا زخمی ساتھی ہوگا جو گزشتہ رات انسپیکٹر رفت اور ایک کانسٹیبل کو قتل کر کے اس طرف فرار ہوئے تھے روانگی سے پہلے اس نے متعلقہ تھانے کو بھی اطلاع دے دی تھی بلاک دس کے اس بنگلے کی تعمیر غالباً کئی ہفتے پہلے چھوڑ دی گئی تھی ایک طرف کنکریٹ کے بلاکس کا ڈیر لگا ہوا تھا اور اس ڈیر کے پیچھے وہ آدمی اوندہ پڑا تھا جب شجاہ تلی وہاں پہنچا تو تقریباً اسی وقت متعلقہ تھانے کی مبائل بھی پہنچ چکی تھی اوندے پڑے ہوئے شخص کو سیدھا کیا گیا تو وہ سب اچھل پڑے اس کے پیٹ میں بھی گولی لگی تھی اور زخم سے بہنے والا خون اس کے نیچے ریت پر جمع ہوا تھا اس کے ساتھی شاید اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے لیکن وہ زندہ تھا اس کی نبز بہت ہلکی چل رہی تھی شجاہ تلی نے اسے فوراں ہی مبائل میں ڈالا اور مبائل کو توفانی رفتار سے ہسپتال کی طرف دڑا دیا مقامی تھانے کی پولیس پارٹی نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلاٹ علی اور وہ لوگ تفتیش کے جنجال سے بچ گئے تھے زخمی کو سخت پہرے میں ہسپتال چھوڑ کر شجاہ تلی واپس آ گیا رات بر کی باغ دوڑ اور جاکتے رہنے سے وہ بری طرح تھک گیا تھا وہ آرام کرنے کے لیے صرف دو گھنٹوں کے لیے گر گیا تھا پھر تھانے واپس آ گیا اس روز انسپیکٹر رفت اور جانبھاک ہونے والے کانسٹیبل کے جنازوں کو بھی کندہ دیا مغرب کی آزان کے بعد آدھے گھنٹے بعد کالیا آ گیا کیا رہا کچھ معلوم کیا شجاہ تلی نے پوچھا بہت کچھ معلوم کیا صاحب کالیا نے جواب دیا عبدالودود کا مہمان بنگالی نہیں ہے اس کا ٹانگ زخمی ہے عبدالودود آج دن میں بستی کے ڈاکٹر کو لے کر گیا تھا اس کو پٹی کرنے کا سو روپیہ دیا وہ ڈاکٹر بھی کیا ڈاکٹر ہے پہلے کمپورٹر تھا پھر بہت سال پہلے اس نے بستی میں دکان کھول لیا اور ڈاکٹر بن گیا مجھے اس آدمی کے بارے میں بتاؤ اسے دیکھا ہے تو نے شجاہ تلی نے پوچھا میرا بیوی اس کا گھر گیا تھا کالیا نے جواب دیا اس کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا میری بیوی نے اسے دیکھ لیا وہ گورا لمبا آدمی ہے ٹھیک ہے شجاہ تلی نے کہا اب تم جاؤ اور رات کو ٹھیک دو بجے ہمیں بستی کی سڑک پر ہوتل کے سامنے ملنا کسی کو خبر نہیں ہونے چاہیے جی صاحب کالیا اسلام کر کر رخصت ہو گیا شجاہ تلی کو یقین ہو گیا کہ شبینہ کی اطلاع درست تھی اور عبدالودود کے مکان میں ہیرون کا سمگلر پرینس سے چھپا ہوا تھا اس رات ٹھیک دو بجے وہ موبائل پر پولیس پارٹی لے کر بنگالی پارے پہنچ گیا اس کے ساتھ آٹھ پولیس والے تھے کالیا بنگالی ہوتل کے قریب ایک تاریخ گوشے میں ان کا منتظر کھڑا تھا پولیس پارٹی کالیا کے رہنمائی میں بنگالی پارے کی تاریخ اور پرپیچ گلیوں میں آگے بڑھنے لگی بعض گلیاں اس قدر تنگ تھی کہ دو آدمی بمشکل پہلو و پہلو چل سکتے تھے وہ ان گلیوں میں نشیب میں اترتے رہے ایک موڑ پر کالیا رک گیا شجاعت علی اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگا اور پھر وہ ایک کانسٹیبل کو لے کر دوسری گلی میں مڑ گیا ابھی وہ چند قدم آگے بڑے تھے کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی گولی شجاعت علی کے ساتھی کانسٹیبل کے بازوں پر لگی وہ چیخ کر گیا شجاعت علی نے بڑی پھرتی سے تاریخی میں ایک طرف چھنانگ لگا دی دوسری گولی چلنے سے پہلے ہی شجاعت علی بغلی گلی میں چھنانگ لگا چکا تھا یہ گلی کچھ زیادہ ہی تنگ تھی جو عبدالودود کے مکان کے پچھلی طرف سے ہو کر گزرتی تھی دیوار کی آر میں ہوتے ہی وہ گھوم گیا کرم خان تم ٹھیک ہو اس نے سرگوشی کی میرے بازوں میں گولی لگی ہے سر کانسٹیبل کرم خان کی آواز سنائی دی اس گلی میں پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنا خیال رکھو شجاعت علی نے کہا یہ سر آپ میری فکر مت کریں کرم خان نے جواب دیا شجاعت علی اس تنگلی میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا اب باقاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی عبدالودود والے مکان سے دو آدمی فائرنگ کر رہے تھے